نمسکر دوستو آپ کا پھر سے سواگت ہے ہماری سویٹیوب چینل پہ اور میں ہوں سورب دوستو آج کی جو IPL میچ ہونی والی ہے وہ 47 میچ ہونی والی ہے جس میں KKR VS SRH کے بیج میچ ہونی والی ہے دوستو اس وڈے میں آج آپ کو پورا فیر سے ڈیٹیل بتانے والا ہوں پورا انیلیٹکس کے دکھانے والا ہوں کہ آج کون سے پلیئر کا فارم کیسا ہے اور کس کے خلاف کون سے پلیئر کا فارم کیسا ہے جیسے کی پہلے بھی دوستو KKR VS SRH ہو چکی ہے میچ ہے اور اس سے ہم کو یہ پتا چل جائے گا کہ جو ہے مطلب کس کا جو فارم ہے وہ بہت اچھا ہے اور کس کا فارم بلکل بیکار ہے تو وڈے کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا اور اس کے بعد دوستو اگر آپ کوئی بھی فینٹیسی اپلیکیشن کے اندر ٹیم بناتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھا ٹیم بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کا جتنے کا چانس ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وڈے کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا اور آپ کو اس کے بعد کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی بھی جرت نہیں پڑے گی تو چلیے وڈے کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے ہم جو ہے پریفیس میچ جو ہوا تھا KKR VS SRH کا تو اس کا یہاں پہ ہم جو ہے پورا ڈیٹیل دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا تو یہاں پہ دوستو جو سب سے پہلے جو میچ ہوئی تھی SRH VS KKR میں تو یہاں پہ SRH نے دوستو 128 بنائے تھے اور KKR دوستو پاجرن ہی بنا پائی تھی آنی کی آج کا جو میچ ہونے والی ہے جو پیچ پہ اس پیچ پہ بہت ہی زیادہ رنس بنتے ہیں اور ابھی تک دوستو یہاں پہ جو میچ ہوگی اس پیچ پہ اس پہ چار سے پاس میچز کھلے جا چکے ہیں اور اس سے آپ کو بہت اچھے سے اندازہ لگے گا اور فارم کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ کتنا زیادہ یہاں پہ رنس بن سکتے ہیں اس جو پیچ پہ جو ہے بیٹنگ سپورٹی پیچ ہونے والی ہے یا پھر یہاں پہ جو ہے باولنگ سپورٹی پیچ ہونے والی ہے تو یہاں پہ پہ پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو 28 رن بنائے تھے یہاں پہ SRH نے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ جار ان سبھی کا فارم دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہیری بروک تو دوستو یہاں پہ ہیری بروک نے فرسٹ میچ پہ یہاں پہ ہی ہنٹرڈ رن برا دیئے تھے اس کے بعد یہاں پہ ایڈم مارک رم دوستو انہوں نے پچاس رن بنائے تھے یہاں پہ یہ شرما انہوں نے بتیس رن بنائے تھے اور جو نیکسٹ ہیں یہاں پہ ایچ کلاس این سولر رن بنائے تھے اور اس کے بعد سویں مینک مارکنڈے دو وکٹ لیئے تھے دوستو یہاں پہ یہ بولر ہیں اس کے بعد ایم جینسن دوستو یہاں پہ دو ویگٹ انہوں کو بھی ملا ہوا تھا ٹیٹ اٹراجن انہوں کو ایک ویگٹ ملا تھا بھونے سور کمار ایک ویگٹ ملا تھا اور امران ملک کو ایک ویگٹ ملا ہوا تھا اب اگر دوستو ہم یہاں پہ بیٹسمن کے بارے میں بات کرے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے تو نارائن جگدیسن دوستو انہوں نے یہاں پہ 36 بنائے تھے نیتیس رانہ 75 رن بنائے تھے دوستو رینکو سنگھ یہاں پہ 58 رن بنائے تھے اندرے رسل کو 3 ویگٹ ملا تھا اور ورن چکرورتی کو 2 ویگٹ ملا تھا تو اس سے کر کے دوستو یہاں پہ پریویس میچ کا فارم ہے ایس آراج کے خلاف کے کیار کا اور کی کیار کے خلاف ایس آراج کا اور اگر ہم یہاں پہ رائٹ سائٹ پورا دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کو جو ہے ڈریم ٹیم دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ادھیتر جو ہے پلیئرز کو ڈریم ٹیم یہاں میں سامل کیا گیا جیسے کہ نارائن جگدیسن بھی ڈریم ٹیم میں تھے دوستو یہاں پہ ہیری بروک بھی تھے نیتیس رانہ بھی تھے رینکو سنگھ بھی تھے امیت مشرا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہے ابھیسیک شرما بھی تھے اس کی بعد اگر نیچے دیکھیں تو یہاں پہ مارکرم بھی تھے آنڈرے رسل بھی تھے جونسن بھی تھے دوستو اور یہاں پہ لاسٹ میں میانک مارکنڈے بھیوانیسور کمار اور ورن چکراتی آنے کی یہاں پہ جن کو بھی میں نے بنایا ہوا تھا یہاں پہ پلیئر لیا ہوا تھا وہ سب ہی ہاں پہ ڈریم ٹیم کے اندر آ رہے تھے آنے کی دوستو اس طرح سے جو ہے میں آپ کو لاسٹ میں ایسا فیر سے ٹیم بنا کے دکھانے والا ہوں تو جو ہے آپ کو لاسٹ کا ویٹ کرنا ہے تو جب جو ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا تو یہ میں نے آپ کو جو ہے ریکارڈ دکھایا اب چلیے ہم جو ہے جانتے ہیں کہ یہ جو پیچ ہے یہاں پہ کتنے میچز کھلے جا چکے ہیں اور اس کی باس ہائی ایس رن کتنا بنا اور مطلب کن کو زیادہ ویگٹ ملایا پھر زیادہ رن یہاں پہ بنتے ہیں تو چلیے سارا ڈریلہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اسٹیڈیم ہے وہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے اور یہاں پہ یہاں پہ دوستو ابھی تک چار میچز کھلے جا چکے ہیں تو جو سب سے پہلا میچ تھا وہ مومبائی انڈینز ورسچ ایس آر ایس تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مومبائی انڈینز نے 192 رن بنائے تھے اور ایس آر ایس یہاں پہ 178 رن میں ہی جو ہے دوستو یہاں پہ آل آؤٹ ہو چکی تھی تو یہاں پہ آپ اگر دیکھتے ہیں جو سائیڈ میں سبھی کا فارم تو یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں مومبائی انڈینز جو ہے دوستو چودر آنوں سے یہ میچ جیت چکی تھی اور فاس بولروں کو دس ویگٹ ملا تھا اور اسپینرس کو یہاں پہ دو ویگٹ ملا ہوا تھا اور اس کی بات اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں دوستو تو یہاں پہ ہم نے جو ہے کیمرون گرین کو یہاں پہ کپتان منایا تھا اور میانک اگروال کو یہاں پہ بھیسی بنایا ہوئا تھا اور اگر آپ یہاں پہ جو ہے رنس دیکھتے تو سب سے پہلے اس رہ کے دوارا جوہری بروک ہے انہوں نے آٹھ رن بنائے تھے مائنگ اگرول آٹھ آٹھالیس رن بنائے تھے راہل ترپاٹھی اور یہاں پہ دوستو سات رن بنائے تھے مائنگ یہاں پہ ایڈم مارک رن بائیس رن بنائے تھے یہاں پہ دوستو یہ شرما اعبیشیق سرما ایک رن بنا کے آؤٹ ہو چکے تھا اور یہاں پہ ایچ کلاس این چھتی سن بنائے تھے اور یہاں پہ ایم جانسن دو سو دو ویگٹن کو ملا تھا بھونے سور کمار کو ایک ویگٹ ملا تھا اور ٹی نٹ راجن کو ایک ویگٹ ملا تھا تو اس طرح سے کر کے دوستو یہاں پہ جو ہے فارم ہے اگر ہم سکنڈ میچ کی بات کرے تو یہاں پہ ڈی سی ورسیج ایسار ایچ ہوا تھا دوستو سکنڈ میچ جس میں سے یہاں پہ دیکھ سکتے جو ہے ایس ایڈی سی دوستو یہاں پہ ایک سو چووالے سن بنائے تھے یہاں پہ ایک سو سیتی سن ایسار اچ بنا کے میچ ہار چکی تھی اور یہاں پہ اگر آپ دیکھتے تو ڈی سی سی ساتھ رن سے یہ میچ جیتی تھی دوستو جس میں سے چھے ویگٹ سپینرز کو ملا تھا اور چھے ویگٹس یہاں پہ فاسٹ بولڑوں کو ملا ہوا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں میں نے اکشار پٹیل کو کپتا منایا تھا اور میانگ اگروال کو بھیسی بنایا ہوا تھا جس میں دوستو یہاں پہ میانگ اگروال نے انچاسن بنائے تھے راہل ترپاٹھی پندر رن ایچ کلاسن ایک تیس سن بھوان اسور کمار کو تین ویگٹ ملا تھا اور تین اٹراجن کو ایک ویگٹ ملا تھا تو یہاں دوستو پورا جو ہے سیکنڈ میچ کا انیلائٹکس اس پیچ کا اور جو اور دو میچز کھیلے جا چکے تو چلی ہم وہ جہاں پہ جان لیتے ہیں دوستو یہاں پہ جو تھرڈ میچ کھیلا جا چکا تھا وہ یہاں پہ سر ایچ ورس ایچ آر آر کھیلا جا چکا تھا اور یہاں پہ جو ہے دوستو دیکھتے ہیں راجستان رویل سے دوستو دوستو تین منایا تھے بیس آوروں میں پانچ ویگٹ کے نقصان سے اور سر ایچ ایک سو اکتیس رن میں ہی یہاں پہ جو ہے یہ مطلب یہ ہار چکی اتنا ہی بنا پائی تھی اور جو ہے راجستان رویل سے بہتر رن سے یو میچ جی چکی تھی اور اس مجھ میں دوستو فاسٹ بہ لڑکو آٹھ ملا تھا اور سپینر کو یہاں پہ پانچ ویگٹ ملا ہوا تھا اور اس میں دوستو میں نے جوس بٹلر کو کپتان منایا تھا اور یہاں پہ یły اینکہ擊團friendu چہل کو سبی کافت میں نے بھیسی بنایا ہوا تھا دیکھ سجد ہے آپ دوستو جو ہے آپ ان کا جو ہے سبھی کاف یہاں پہ ایف فارو کی شکریت دوستو دو ویگٹ ملا ہوا تھا یہاں سے نٹراجن کو دو وکیٹ ملا ہوا تھا امران ملی کو ایک وکیٹ ملا ہوا تھا میانکہ گروال کے دوستو تیرہ رن انہوں نے بنائے ہوا تھا اور عبدال شایمد یہاں پہ دوستو سماد 32 رن یہاں پہ بنائے ہوئے تھے تو یہ رہا تیسرا میچ کا یہاں اس پیچ کا جو ہے ریپورٹ ہے اور اس کے بعد اگر ہم چوتھے میچ کا ریپورٹ دیکھے تو یہاں پہ چوتھا میچ ہوا تھا پنجاب واسج ہیدراباد دوستو اور یہاں پہ پنجاب نے دیکھ سکتے 143 رن بنائے تھے اور ہیدراباد 145 رن بنا کے یہاں پہ میچ جی چکی تھی جہاں پہ دوستو انہوں نے آٹھ وکیٹ سے میچ جیتا ہوا تھا اور اگر ہم یہاں پہ بات کرے یہاں پہ فارم کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کپتا منایا تھا جو سکھر دھون کو اور جو بھیسی بنایا تھا مینک مارکنڈے کو اور یہاں پہ دیکھتے ہیں جو ہے سب سے پہلے مینک مارکنڈے کو چار وکیٹ ملا ہوا تھا امران ملی کو دو وکیٹ ملا تھا ایم جانسن کو دوستو یہاں پہ دو وکیٹ ملا تھا بھونے سور کمار کو ایک وکیٹ ملا ہوا تھا ہیری بروک تیرر رن بنائے تھے راحل درپارٹھی چہتر رن بنائے تھے اور یہ مارکرم یہاں پہ سینتسن بنائے ہوئے تھے تو یہاں پورا یہاں پہ ریپورٹ دوستو چوتھے میچ کا سپیچ کا اور اس سے آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ جو ہے جو ایس آر ایس کے جو یہاں پہ بیٹس مین ہیں جو بولرز ہیں اس میں سے کن کا فارم اس پیچ میں سب سے زیادہ بہترین یہاں پہ دکھ رہا ہے اب دوستو چلیے ہم پورے اچھے سے پیچ ریپورٹ جانتے ہیں کہ اس پیچ پہ آل آور جتنے سارے میچز کھیلے جا چکے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ وکیٹس کیا کیسے بولروں کو ملا ہوا ہے اور ایک چیز اور کہ اس پیچ میں جو رن بنتے ہیں وہ کتنا بنتے ہیں اور آج کتنا زیادہ رن بن سکتا ہے تو دوستو یہ رہا پیچ ریپورٹ راجیب گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم یہاں پہ جو ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا جو میچ ہونے والی وہ پانچوان میچ ہونے والی اس اسٹیڈیم کے اندر اگر ہم سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے بات کریں دوستو پیچ کا تو دیکھ ساتھ ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو پیچ ہے وہ بیٹنگ سپورٹی پیچ ہے جی آنے کی یہاں پہ جو رنس ہیں وہ بہت زیادہ رنس بن سکتے ہیں اور اگر ہم بالنگ کی بات کریں تو جو پیچھے وہ بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ تی ٹوینٹی ریکارٹس کا اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ایوریج رنس بنتے ہیں 165 رن بنا ہوا ایوریج ہم نکالے تو لاسٹ پاچ میچز کا اور اگر یہاں پہ ہم وکیٹس دیکھتے تو ٹوٹل جو وکیٹس آ چکے وہ 58 وکیٹس آ چکے ہیں جس میں دوستو یہاں پہ 36 وکیٹس فاس بولرز کو ملا ہوا ہے اور جو 22 وکیٹس یہاں پہ سپینرز کو ملا ہوا ہے تو یہ چیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بعد ہیڈ ٹو ہیڈ اگر آپ ہم یہاں پہ دیکھیں تو دوستو یہاں پہ دو بار جو ہے میچ ہوا ہے کالکاتا ورسج ایس آر ایس کے بیچ میں اور آپ ادھر آپ وہ ریپورٹ پوری اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو سپیچ کا ریپورٹ تو جو ہے آپ کو پورا ڈیٹیل میں یہاں پہ دکھ رہا ہوگا اب دوستو اگر ہم نیچے بات کریں تو سب سے پہترین فارم ہوتا ہے اس پیچ میں بولروں کا تو ٹیم ساؤدی دوستو انہوں نے یہاں پہ دو میچ کھلے ہیں اور دو میچ میں انہوں نے ایوری جو وکیٹس لیا وہ تین وکیٹ لیا وہ اکانومی ہے چھے پوائنٹ آٹھ کپ اگر نیچڈ ہم دیکھیں تو یہاں پہviet ویڈس اہا پہ دوستو انہوں نے ایک میچ کھلا ہوا ہے دو وکیٹ ان کو ملا ہوا ہے اور دس کا ان کا اکانومی ہے میانک مارک انڈے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے چار مچز کھلے ہیں دو وکیٹ ملا ہوا اور سکس پوائنٹ سیون کا ان کا اکانومی ہے تو یہ رہا ہے یہاں پہ دوستو جو ہے بولر کا فارم اگر ہم بیٹنگ کا فارم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مینک اگروال انہوں نے پانچ میچے سس میں کھلے ہوئے جس میں سے دوستو ایوریج جو رن بنائے ہیں وہ ساڑھے چانتیس کے لگ بھگ بنائے ہوا ہے اور ایک سو اکیس ایک سو بائیس کا یہاں پہ سٹرائک ریٹن کا یہاں پہ چلتا ہے اگر نیکٹ بلے باز کی بات کریں یہاں پہ جیسن روئی تو انہوں نے ایک یہاں پہ میچ کھلا ہوا ہے جس میں سو سو انہوں نے ایک تیس این بنائے تھے ایک سو سہتالس کے سٹرائک ریٹ سے اور جو تیسرے یہاں پہ بلے باز ہے وہ رنکو سنگ ہے جنہوں نے دوستو ایک میچ کھلا ہوا ہے تیس این بنائے ہوا ہے ایک سو بیس یہاں پہ کے سٹرائک ریٹ سے دوستو یہ رہا پورا پیچ ریپورٹ اور یہاں پہ بلے بازوں کا اور گیند بازوں کا اس پیچ کے اندر کا فارم اور دوستو آج جو میچ ہونے والی اسی جو ہے پلیئرز کا میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ جو چھے پلیئرز آپ کو دکھا رہے ہیں وہ یہاں پہ کالکاتا کے یا پھر یہاں پہ یہاں پہ یہ پلیئر ہونے والے ہیں مطلب ہیں اب چلی دوستو میں نے آپ کو سارا جو ہے ڈیٹیل میں بتا دیا پیچھ ریپورٹ دکھا دیا جو ہے سبھی پلیئرز کا آپ کو فارم دکھا دیا اب چلی ہم اپنا ڈریم 11 میں ٹیم بناتے ہیں اور اسی آپ کو یہ بہت ہی اچھا سٹک اندازہ لگے گا کہ آپ کو بھی کیا سا یہاں پہ ٹیم بنانا ہے چاہے تو آپ میرے ٹیم کو کوپی بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ میرے ٹیم کو دیکھ کے دوستو آپ اپنا ایک بہت میرے سے بھی بڑی اچھا ٹیم بنا سکتے ہیں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو جیسے کی میچ ساڑھے سات بجے شروع ہوتی ہے اور لائن اپ آ جاتی ہے سات بجے تو میں سات بج کے پارچ میٹ پہ میں اپنے ٹیم کا سکرین سوٹ اپنے ٹیلی گرام پہ پوسٹ کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے ٹیم پہ بھی کون کون کھل رہے ہیں اور مطلب لائن اپ میں ہے تو کون کون پلیئر ابھی جو ہے میچ کے اندر پلے کر رہے ہیں اور اسی آپ جو ہے اپنے ٹیم کے اندر کچھ کچھ چینجز کر پاتے تو جرور سے آپ ہمارے ٹیلی گرام کو جوائن کریے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس پہ ملے گا یا پھر آپ ٹیلی گرام پہ جا کے ارنوہب سرچ بھی کر سکتے ہیں تو چلی دوستو اب ہم اپنا ڈریم ایلیون میں ٹیم بنا لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھ سہتا ہے سب سے پہلے آپ کو پیچ یہاں پہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ آج کا جو پیچ ہونے والی بیٹنگ سپورٹی پیچ ہونے والی ہے تو چلیے اب یہاں پہ ہم اپنا ٹیم بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو میرے جو وکیٹ کیپر ہوں گے وہ ایچ کلاسن ہوں گے اور اگر میں ایچ کلاسن کا تھوڑا سا فارم دکھا ہوں تو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں انہوں دوستو یہاں پہ دیشتے ہیں ادھکتر بار انہوں میں پوائنٹس دیا ہوا ہے ڈی سی کی خلاف انہوں نے 93 پوائنٹس دیا ہوا تھا پھر سے ڈی سی کی خلاف 80 پوائنٹس دیا ہوا تھا مومنٹ اس کے خلاف یہاں پہ 85 پوائنٹس دیا ہوا تھا اس لئے میں نے اپنا یہاں پہ ان کو جو ہے وکیٹ کیپر رکھایا اور ایک میں آر گرباز کو بھی رکھتا ہوں اور انہوں نے بھی دوستو یہاں پہ ادھکتر ٹائمز جو ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے دیکھ سکتے یہ بھی جو ہے کولکاتا کا وکیٹ کیپر ہے ایک سو اٹھارہ پوائنٹس دیا ہوا تھا دوستو گویرات کے خلاف جو کی بہت ہی بڑھیا ہے تو یہی میرے دوستو یہاں پہ ہو گئے وکیٹ کیپر اگر میں بیٹسمن میں جاؤں ہوں تو سب سے پہلے میں نیتی سرانہ کو بیٹسمن لوں گا ونگٹیس ایئر کو لوں گا دوستو اور اگر میں ونگٹیس ایئر کا آپ کو ڈیٹیل دکھا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے دوستو ونگٹیس ایئر جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں پہ RCB کے خلاف پچاس پوائنٹس دیئے ہوئے تھے مومینٹس کے خلاف ایک سو چوون پوائنٹس دیئے ہوئے تھے گویرات اٹنس کے خلاف ایک سو انیس پوائنٹس دیئے ہوئے تھے اور پنجاب کے خلاف یہاں پہ یہاں سیتالیس رنس دیئے ہوئے تھے ایساریج کے خلاف دوستو انہوں نے زیادہ اتنا پوائنٹس نہیں دیا ہوا ہے تو جو آپ اس کو سیکنڈری لے سکتے ہیں مطلب آپ ایزا ان کو جو ہے بیک اپ پلیئر میں سامل کر سکتے ہیں بٹ میں ابھی ان کو جو ہے یہ اپنا من پلیئر میں ہی سامل کر رہا ہوں جو میرے تھرڈ بیٹسمن ہونے والے وہ مینک اگروال ہونے والے ہیں اور جو فورت ہونے والے دوستو وہ میں جیسن روئے کو لوں گا اور یہاں پہ ایک اور ہے دوستو راہل یہاں پہ رینکو سنگ تو میں رینکو سنگ کو بھی لی لیتا ہوں اس میں سے ونکٹے سیئر کو میں ہٹا سکتا ہوں دوستو یہ میرے چار یہاں پہ بیٹسمن ہو گئے میرے جو اور راؤنڈر ہیں دوستو وہ میں سب سے پہلے آندھر رسل یہاں پہ ایڈم مارک رم کو لوں گا اپنا یہاں پہ یہ اور یہاں پہ میں ساردل تھاگر کو بھی لی لیتا ہوں اگر یہ پلیئ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں سات بچ کے پاس بند میں پوسٹ کروں گا اگر یہ پلیئ کرتے ہیں تو میں ان کو رکھوں گا نہیں پلی کرتے ہیں تو ان کو میں ہٹا دوں گا اور اگر ان کا کو ڈیٹیل یہاں پہ دیکھا ہوں تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اٹھائیس پونٹس نے آر سی بھی کے خلاف دیا ہوا تھا سائیتیس پونٹس نے دوستو یہاں پہ ایم آئی کے خلاف دیا ہوا تھا تو اس طرح سے یہاں پہ آپ کو جو ہے ساردل تھاگر کا جو ہے فارم ہے وہ دکھے گا چلی دوستو بولر سا اگر ہم یہاں پہ چوز کریں تو یہاں پہ ٹیم سعودی جو کہ بہت اچھے فارم میں بھی ہیں اور یہاں پہ ورن چکرورتی اور دوستو مجھے ایک بھوانیشور کمار کو لینا تو میں ایک آر آنڈر کو ہٹا دیتا ہوں میں ساردل تھاگر کو ہٹا کے میں یہاں پہ بھوانیشور کمار کو لیتا ہوں تو یہ میرے دوستو یہاں پہ جو ہے ٹیم جو ہے ہو چکے ہیں پورا کمپلیٹ اور اسی لئے میں نے جیادہ فاسٹ بولرز کو لیا ہے کیونکہ دوستو یہ جو پیچھے اس میں فاسٹ بولرز کے لیے جیادہ ہیلپ ہوتی ہے اور وہ جیادہ وکیٹس یہاں پہ چٹکا پاتے ہیں تو یہ میرا رہا پورا جو ہے دوستو جو ہے ٹیم 11 میں نیکچ پہ کلک کرتا ہوں اور میرے جو ابھی کیپٹن ہونے والے دوستو اس کے جو ہے ٹیم کے میں کیپٹن مناؤں گا سب سے پہلے نیتی سرانہ کو کیونکہ دوستو جو نیتی سرانہ ہے یہ بہت اچھا بھی فارم میں چل رہے ہیں تو میں ان کو کیپٹن بناؤں گا اور میرے جو بھیسی ہوں گے یا میں ورن چکرورتو یا بھوانیسور کمار کو میں بھیسی بناتا ہوں کیونکہ دوستو جو بھوانیسور کمار ہے وہ بھی اچھے فارم میں چل رہے ہیں اور یہ جو پیچھے یہاں پہ فاسٹ بولرز کے لیے جیادہ سپورٹی پیچھے ہے تو اس لئے میں نے بھوانیسور کمار کو یہاں پہ بھیسی بنایا ہوا ہے میں سیف پہ کلک کر کے آپ کو یہاں پر پورا آورویو دے دیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو سب سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے وکیٹ کیپر پہ دوستو ایچ کلاسن کو رکھا ہے دوسرا وکیٹ کیپر میرے آر گرباز ہیں دونوں یہ بھی بیٹسمن بھی ہے دوستو جو کیونکہ میرے بیٹسمن کے بھی جو یہاں پہ کام ہے وہ کر دیں گے نیکس میرے جو بیٹسمن ہیں وہ میان کگروال جو یہاں پہ جیسن روئی نیتی سرانہ اور رینکو سنگھ ہیں میرے آل راؤنڈرز تو سو آنڈرے رسال اور ایڈرے مارکرم ہیں میرے جو بولرز ہیں وہ ٹیم سعودی بھوانیسور کمار اور یہاں پہ ورن چکروڑتی ہونے والے ہیں دوستو یہ میرے یہاں پہ رہیٹ پورا ٹیم 11 اور میں نے کپتہ منایا ہے نیتی سرانہ کو اور بھی سی بنایا ہے بھوانیسور کمار کو اور دوستو جو ہے اس میں کچھ بھی چینجے سکر میں کروں گا تو اس کا سکرین سوٹ اپنے ٹیلیگرام چل میں پہ پوسٹ کر دوں گا سات بچ کے پاس منٹ پہ اس لئے آپ ضرور سے ہمارے ٹیلیگرام چل کو جوان کر کے رکھیے گا اور اس کے بعد آپ بھی ایک بہت ہی بہترین اور بہت اچھا ٹیم بنا سکتے دوستو اور جو ہے یہاں پہ جیتنے کا چانس ہے آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو آئی ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ ویڈیو کو پورا فل دیکھے ہوں گے تو دوستو جلور سے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلی ملتا آپ سے نیکش ویڈیو میں